بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں کیک رس کی ریسپی آج ایچ سپیشل ہے تو صبح صبح ناشتے کے ساتھ کیک رس کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے تو چلے جی آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے کیک رس کس طرح ہم بنائیں گے گھر پر اور بلکل بیکری کی طرح اور سائکا بھی بیکری کی طرح اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزے دار سے آج ہم بنائیں گے مزے دار سے کیک کی رس پی تو چلے جی شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے بلینڈر لیا ہے اس کے اندر ہم نے تین عدد انڈے لینے ہیں انڈے بلینڈ کر کے اس کے بعد ہم نے جو ہے ان کو گرینڈ کر لینا ہے چھے سے سات منٹ تک ہم نے لگا تار ان کو گرینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے چھے سے سات منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے کر کے ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنا ہے چینی آئیڈ کرنی ہے چینی آئیڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے یہ چینی ہے چینی کا ہم اس کے اندر آئیڈ کریں گے یہ میکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کوکنگ آئل ابھی ہم اس کے اندر آئیڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے میکس کریں گے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی پانچ سے چھے منٹ تک اور اس کو پلانڈ کریں گے اب ہم نے دو کپ میڈا لیا ہے ہم ایک بوال میں بےکنگ پوڈر کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اور جو ہم نے مکسر طریقے سے میں ٹیارڈ کیا ہے وہاں اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اس کا ایک مکسر بنائیں گے ہم نے اس کا ایک راؤنڈ شیب میں ہلانا ہے آپ جس طریقے سے ہلائیں بلکل آپ نے آئند تا کسی طریقے سے لانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا ہمارا مکسر ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں بلکل اس طرح کا مکسر چاہیے نہ بہت پتلہ چاہیے اور نہ بہت گاڑا اگر پتلہ ہو جائے تو آپ اس کے اندر بیسر نے سوری میدہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر گاڑا ہو جائے تو آپ اس کے اندر دودھ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے کہ ایک بنانے والی ٹریل ہی ہے ہم نے ایڈ پیٹا کیا جائے تو اس کے اندر میں نے ایڈ پیٹا کیا سکتے ہیں سکتے ہیں تو اس کو بھی اچھے طریقے سے گریز کر لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ جو مکسر ہم نے بنایا ہے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے سارے گول کو صاف کرنا ہے اس کے اندر چیز نہیں ڈالنی ہے یہ ذائع ہو جاتا ہے ہم نے ذرا بھی رزقو ضائع نہیں کرنا ہم نے اچھے طریقے سے اس کو صاف سپراکار لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مکسر ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس طرح ہم اس کو تھوڑی دیر اس طرح کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو دیکچے کے اندر رکھیں گے ہم دیکچے کے اندر بنائیں گے تو یہ میں ایڈ کرتی ہے ابھی ہم آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی نرم اور سوفٹ یہ نیچے سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں گی لگانے سے کتنا جلدی ہمارا بٹر ویبر اتر چکا ہے آمچہ طریقے سے اس سے سارا یہ دیکھیں کتنا جلدی اتر چکا ہے بلکل ہاتھ لگانے کی دیر تھی اور اتر گیا اور خوبصورت کلر دیکھیں تو ابھی ہم اس کو کیک رس کی شکل میں کٹیں گے جتنے کچھ ہمارے بیکری سے ملتے ہیں کیک رس وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم اسی سائز میں کٹ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہم نے ایک انچ کے فانسلے پر اس کو کٹنا ہے اور ہم نے آپ چاہیں تو اس طرح لمبے بھی تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم جو ہے اس کو درمیان سے کٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا نرم ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس اتنی کچھ ہم نے سائز میں اس کی کٹنگ کرنی ہے اور ابھی ہم نے اسی ٹری کے اندر اس کو سیٹ کر لینا ہے ادھر رکھ کے پھر ہم نے اسی دیکھچے میں اس کو رکھنا ہے بیس بیس منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے بیس منٹ ایک طرف سے پکانا ہے اور بیس منٹ دوسری طرف سے پکانا ہے اور پھر یہ پکتے ساتھ تھوڑ سے نرم ہوں گے نرم ہوں گے تو ہم نے تھوڑ اسی ہوا پر رکھنا اور مزیدار سے ہمارے تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سخت بنے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آرانے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اوکے جی ضرور ٹرائے کیجئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ